بچپن سے دیش کی اجادی کا سپنا پالنے والے ایک ویر سپوت کےول چوبیس سال کی عمر میں ہستے ہستے فانسے کے فندے پر جھول گیا جس عمر میں یوہ اپنے کریئر تک کو لے کر پوریت رہے آسوست نہیں ہوتے اس عمر میں عمر سہی سکھ دیو نے سبھی مہوکاتیا کرتے ہوئے دیش کی اجادی کے لیے اپنی جان قربان کر دی تو ان کا پورا نام سکھ دیو تھا پر تھا ان کا جنم پندرہ مئی 1907 کو لودھیانوں میں ہوا تھا ان کے مطیو 23 مارچ 1938 میں لاہور میں ہوئی ماتا کا نام ریلا دیوی تھا اور پیتا کا نام سری راملال تھا سکھ دیو کے من میں بچپن سے ہی بریٹیس حکومت کے جنموں کے خلاپ کرانتی کا ریویچار اٹھنے لگے تھے ان کے دیماغ میں بس ایک ہی ویچار چلتا تھا کہ دیش کو انگریجی داستہ سے مکت کرانا ہے 1919 میں جب جلیہ والا باغ میں اندہ دھند گولیاں چلا کر انگریجوں نے بھیشن نرسہار کیا تھا تب سکھ دیو کی عمر کےول بارہ سال تھی اس گھٹنا کے بعد انگریجوں نے سبھی پرموکہ علاقوں میں مارشل لوگ لاغو کر دیا وہ سمیں سکول کولیج ویدیارتیوں کو انگریج پولیس آدھکاریوں کو سلیوٹ کرنے کے لیے بھادیہ کیا جاتا تھا سکھ دیو نے پولیس آدھکاریوں کو سلیوٹ کرنے سے منع کر دیا جس کے بدلے میں انگریج آدھکاریوں سے بینت بھی کھانی پڑی تھی بھارت میں جب سائیمن کمیشن لائے گیا تو اس کا بھی سکھ دیو نے جم کر ویروت کیا لاہور نیشنل کولیج میں پڑھنے کے دوران سکھ دیو کی ملاقات بھگت سنگھ اور راجگرو سے ہوئی اور وہ سوی اچھے مطر بن گئے سکھ دیو مہان 47 سنانی لالالاج پترائے سے بہت پربھاویت تھے پنجاب میں لاتھی چارج کے دوران لالالاج پترائے کے ندھن سے ان کا من بہت آہت ہوا جس کے بعد انہوں نے اپنے مطروں بھگت سنگھ اور راجگرو کے ساتھ مل کر لالالاج پترائے کی موت کا بدلہ لینے کی ڈھانی انہوں نے یوجنہ بنا کر 1928 میں انگریجی حکومت کے ایک پولیس آدھکاری سانڈرز کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس گھٹنا نے بریٹیس پولیس کے ہو سوڑا دیے انگریجیوں کے لائے گئے دمنکاری قانونوں کے ویروہد کی یوجنہ بھی سکدیو نے بنائی انقلاب جند آباد کا نعرہ لگاتے ہوئے آٹھ ہپریل 1939 کو بھگت سنگھ اور بٹو کے سوردت کے ساتھ مل کر ڈلی سینٹرل اسیمبلی میں انگریجیوں کے دمنکاری قانون کے خلاف پرچے بانٹے اور بم پھیکنے کا کام بھگت سنگھ اور بٹو کے سورد نے کیا اس کا ادیسے کسی کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ انگریجیوں کے کساسن کے خلاف اجادی کا بیگل بجانا تھا وہ انقلاب جند آباد کنارے لگاتے ہوئے وہاں سے بھاگے نہیں سکتیو کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا اور انہیں فانسی کی سجا سنائے گئی تیس مارچ 1930 کو بھارت کے اس ویر نے اپنے ساتھی بھگت سنگھ راجگروہ کے ساتھ ہستے ہستے فانسی کے فندے کو گلے لگا لیا سیوں کی بات ہے کہ یہ بھگت سنگھ کا جنہم بھی 1907 میں ہوا تھا اور مرتیوبی